اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم دیو می چینل یونیک آئیڈیا کچن آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی مسالہ دم گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی سو مسالہ دم گوشت بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے پریشر ککر اور اس میں میں نے ایڈ کیا یہاں پہ دو بڑے چمچ کوکنگ آئل کے جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے دو کڑی پتہ دارچینی کا ٹکڑا ایک بڑی الائچی اور ایک سپون زیرے کا اور اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے تین باری کٹی ہوئی پیاس اور اسے اچھے سے بھون لیں گے پیاس بہت اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور اسے بھی بہت اچھے سے بھون لیں گے تقریباً ایک منٹ ادرک اور لیسن کا پیسٹ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے چار ٹماتر میں نے آپ پہ ٹماتر کا پیسٹ ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو منٹ مسالے کو پکانے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گوشت یہاں پہ میں نے بیف لیا ہے ون کیجی اب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تقریباً دو منٹ گوشت کو بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہسپے جائے کا نمک ایک چمچ لال مش کا پاوڈر ون ٹی سپون ہلدی ایک چمچ کھٹا ہوا گرام مسالہ اب ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے دو سبزی لائچری کا پاوڈر اور تھوڑے سے سونف کا اور خوشک دھنیے کا پاوڈر تقریباً سارے ملا کر ایک چمچ ہے ایک چمچ کٹی ہوئی ہری میرچ ایک چمچ پیسے ہوئی کالی میرچ دو چمچ پیسے ہوئے سفیت دل ایک چمچ بادام اور کاجو کا پیس اب ہم گوشت کو مزید پانچ منٹ کے لئے بھون لیں گے پانچ منٹ گوشت کو اچھے سے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس پانی اب ہم پریشر ککر کو آٹھ سے دس منٹ تک کور کر لیں گے تاکہ ہمارا گوشت بہت اچھے سے گل کے سوفٹ ہو جائے ہم نے یہاں پہ دس منٹ پریشر ککر کو چلا لیا ہے دس منٹ کور کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک پیالی دہی اور اب ہم اسے دہی کا پانی خوشت کھونے تک بھون لیں گے تکریباً آٹھ سے دس منٹ پکانے کے بعد ہمارا بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی مسالہ دم گوشت ریڈی ہے اب ہم اسے گرم گرم دش آؤٹ کرتے ہیں سو فرینڈز ہمارا بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی مسالہ دم گوشت ریڈی ہے آپ پیسز ریڈی کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک بلکل دیجئے گا کہ آپ کو میڈی ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ پہلی بار میری یوٹوپ چینل پہ آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا موسیقی موسیقی